السلام علیکم بچوں اسلامی تختیاری میں ہم موضوعات مطالعہ کے مختصر سوالات کر رہے ہیں کل ہم نے دس کیئے تھے انشاءاللہ آج اس سے آگے کرتے ہیں سوال نمبر گیارہ شرک سے کیا مراد ہے اس کا جواب ہے اللہ تعالیٰ کی ذات اور عبادت میں کسی کو شریک کرنا شرک کہلاتا ہے سوال نمبر بارہ شرک کیسا جرم ہے اس کا جواب ہے شرک ایک ناقابل معافی جرم ہے اللہ تعالیٰ انسان کی سب خطاؤں اور غلطیوں کو معاف کر دے گا معاف کرتا ہے لیکن جو شخص شرک کرتا ہے اسے کبھی معاف نہیں کرتا سوال نمبر تیرہ وہ کون سا جرم ہے جس کی بخشش نہیں اس کا جواب ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے بے شک اللہ یہ جرم نہیں بخشے گا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے اور اس کے علاوہ اور گناہ جس کے لئے چاہے گا بخش دے گا سوال نمبر چودہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کن لوگوں کو نجس قرار دیا ہے اس کا جواب ہے اس لئے قرآن مجید میں رب العزت نے مشرک کو نجس قرار دیا ہے انما المشرکونا نجسن بے شک مشرک ناپاک ہیں اس میں اس لئے نہیں آئے گا آپ میں سٹارٹ کرنا ہے قرآن مجید میں اس سے سٹارٹ کیجئے گا اگرہ سوال ہے کون لوگ ظالم ہیں جو لوگ دوسروں کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں اور ظالم ہیں اللہ کا فرمان ہے بے شک شرک بہت برا ظلم ہے اس آیت میں شرک کو ظلم عظیم کہا گیا ہے اگلا سوال ظلم سے کیا مراد ہے اس کا جواب ہے ظلم کسی چیز کے ناجائز استعمال کا دوسرا نام ہے اگلا سوال کیا مشرک کی بخشش ہوگی اس کا جواب ہے مشرک کی بخشش نہیں ہوگی اگلا سوال کن لوگوں کے لئے امن و سلامتے کی زندگی ہے اس کا جواب ہے جو لوگ ایمان لاکر اپنے آپ کو ہر طرح کے ظلم و شکس سے بچائے رکھتے ہیں ان کے لئے امن و سلامتے اور اتمنان کی زندگی ہوتی ہے یہیں تک آج آپ کا لیسن ہے میں اس پیج کی پک سینڈ کرتی ہوں جو پیچھے والے چپٹلز ہیں وہ جو کل پک سینڈ کی تھی آپ کو ادھر سے وہ آنسر سن کے مل جائیں گے کیسے آپ مووی میں بھی وہ آنسر دیکھ سکتے ہیں پاکہ انشاءاللہ آپ کو کل کریں گے جی ان سب کو آپ نے لکھنا بھی ہے اور لن بھی کرنا ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ